اور پاکستان بھی اب کرونا وائرس کی تشخیص کر سکے گا تشخیص کے لیے مخصوص کٹس پاکستان پہنچ گئی ہیں قومی ادارہ برائے صحت میں اب قاتل وائرس کی تشخیص ہو سکے گی لاہور ائرپورٹ سے چینی شہری کو ناک سے خون بہنے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا وزرعظم کی معاون خصوصی رکٹر زفر مرزا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس پورونا وائرس کی تشخیص کی صلاحیت موجود ہے معاون خصوصی برائے صحت نے مزید کہا کہ میں قومی درائے صحت کی لیڈرشپ اور ٹیم کو سخت محنت پر داد دیتا ہوں ٹیم کے جانب سے تشخیص کو موثر کرنے کے لیے سخت محنت کی گئی ہے پہلے مرحلے میں کرونا وائرس کی تشخیصی ٹیسٹ قومی درائے صحت میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور قومی درائے صحت میں اب کرونا تشخیصی ٹیسٹ ممکن ہو سکے گا دوسرے جانب پاکستان میں وائرس سے بچاؤ کے لیے سخت احتیاطی اقدامات اختیار کیے گئے ہیں ائرپورٹ پر مسافروں کی مکمل سکریرنگ کی جا رہی ہے لاہور ائرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹے چینی مسافر کو ناک سے خون نکلنے پر فوری آئیسولیشن ڈروم منتقل کر دیا گیا ہے مشتبہ مسافر کی مکمل سکریرنگ کے بعد اسے سیویسز اسپتال بھیجوا دیا گیا چینی مسافر پی اے کی پرواز 313 کے ذریعے کراچی سے لاہور پہنچا تھا جہاں سے چین کے شہر کرومچی جانا چاہتا تھا چین کی پرواز بند ہونے کے باعث مسافر ائرپورٹ لاؤنج میں انتظار کر رہا تھا اسپتال ذراعے کے مطابق چینی شہری میں کرونا وائرس کی اپتدائی علامات نہیں پائے گئی ہیں